موسیقی 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 نیچر ڈیوٹی اور پاکستان کے ایک سروے ہوا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تو گلگت بلدیسان اس فیرس میں پہلے نمبر پہ آئے تھا خوبصورتی کی حوالے سے یعنی کہ ٹورزم کی حوالے سے تو گلگت بلدیسان کا ٹورزم کس حد تک ایوانس لیلہ پر اومد چکا ہے کیا خامیہ ابھی نہیں ہے اور کتنے خامیہ پہلے تھی جن کو ٹھیک کیا گیا ہے اس حوالے سے ناظرین آج ہم بات کریں گے چیف سیکٹری گلگت بلدیسان محید دین احمد بانی صاحب کے جو پریورٹی پہ رکھیے پروجیکٹ میں بھی ٹورزم ایڈ ہے تو اس حوالے سے کیا بہتری آ رہی ہے کیا اقدامات ہونے جا رہے ہیں اسی حوالے سے ہم دیں گے آپ کو انفرمیشن at this time i am in at the office of our secretary tourism mr. آزف اللہ خان صاحب ہمارے صاحب موجود ہوتا ہے ان سے بات کریں گے اور ٹورزم کی حوالے سے آپ کو دیں گے انفرمیشن آسلام علیکم صاحب welcome to the program جب بھی بات کرتے ہیں گلگت بلدیسان کا نام تو صرف اہریت آتا ہے اور پاکستان میں بھی اور اس کے باہر کے کپٹریز میں بھی اگر ہم بات کریں کیا وجہ ہے کہ گلگت بلدیسان کی بیوٹی کو اتنا جہاں ہے نا لوگ پسند لگتے ہیں علیکم صلاحب سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ آپ کا چینل کا شکریہ جس گلگت بلدیسان کے ٹورزم سیکٹر کو یہ موقع ہے فرمایا بہت شکریہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گلگت بلدیسان ٹورزم کے حضر حالے سے پوٹنشل رکھتا ہے آپ نے انتب بہت زیادہ پوٹنشل رکھتا ہے اس میں یہ یہ اعتراف کرنے میں میں کوئی مزائکہ نہیں سمجھتا کہ اس میں میرا یا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ قدرت کا کمال ہے قدرت نے بے شمار خزانے ٹورزم کے حوالے سے ہی آتے دی ہے ڈائیورسٹی ہے سب سے بڑی چیز جو کہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ آپ جی بی میں آتے ہیں تو آپ کو بیک وقت جب آپ چلاس میٹر ہوتے ہیں تو آپ کو سبی کی گرمی ملتی ہے اسی دن اگر آپ خپل پہنچائیں تو آپ کو کرا کروں کی ٹھنڈ وہاں پہ بل جائے گی اسی طرح آپ کو بلندوبالا پہاڑ ملتے ہیں تو آپ کو سہرا بھی ملتے ہیں دریا ہے تو جنگل بھی ہے جنگل ہے تو لیکس بھی ہیں تو مطلب وہ تمام چیزیں جو کہ آپ دیکھنے کے لیے ٹورسٹ مختلف علاقوں کا رخ کرتے ہیں وہ آپ کو سب کا سب بلکت بلدستان میں مل رہا ہوتا ہے تو یہ اس کا وہ پوٹنشل ہے جو پچھلے ستر سالوں سے ہم کوششتے ہیں اور الحمدللہ کامیاب بھی ہیں سہی جو کہ ایک ٹورسٹ کو اس کی نیل ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے کچھ وضاعت کرنا چاہیں گے کہ بیسک نیل کیا ہوتی ہیں آپ لوگوں نے کی طرح کام کیا اور کنے کام ستیل پیننگ پر ہے دیکھیں ٹورزم سیکٹر کے حوالے سے ٹورزم گپارٹمنٹ کے حوالے سے اگر آپ کا سوال ہے تو ٹورزم گپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے ریگلیشن کرنا اور مینجمنٹ کرنا باقی ٹورسٹ کی ریکوارمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف پوٹنشل نہیں ہوتا میں ہم تو پوٹنشل کی بات کر رہے تھے ٹورسٹ کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے انفرسٹرکچر انفرسٹرکچر میں روڈ انفرسٹرکچر بھی ہے آپ کا ہوتل اکمیڈیشن بھی ہوتا ہے اس میں بجلی بھی ہوتی ہے انٹرنیٹ کی فیسیلٹیز بھی ہوتی ہیں تو یہ چار اہم چیزیں ہیں جو کہ ٹورس کہیں پہ آتا ہے تو اچھی آدھو کے ساتھ جاتا ہے اور دوبارہ آنے کی خانش رکھتا ہے اللہ یہ کہ کوئی وہ ایڈوینچر ٹورسٹ ہو ایڈوینچر ٹورسٹ اس کو آپ جیسے بھی حالات دے اس نے آرہا ہے ہر سورت آرہا ہے چاہے لائن آرڈ کا ایشو ہو ہم میں لائن آرڈ کا بتانا آپ کو بول گیا کہ ٹاپ موسٹ پریوارٹی جو ہوتی ہے وہ سٹیبل لائن آرڈ ہوتا ہے تو گلگت پلتستان میں الحمدلللہ لائن آرڈ کے حوالے سے ہمیں پچھلے کافی ارسے سے کوئی ایشو نہیں ہے آپ سال کے کسی بھی وقت دن کے چوبیس گھنٹے میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ ہمارا کوئی بھی ٹورسٹ آئے اور بلا خوف خطر نہیں بھی بونتھر سکتا ہے اس کو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جب اس لائن آرڈ کو آپ انڈرنیشنل پرسپیکٹیو میں لے کے جاتے ہیں تو با فرسنید سوہیrr وزرستان میں بھی گھر بڑھا ہے بلوڈجستان میں ہے تو وہ پورٹر ہو رہا ہوتا ہے پاکستان کے طور پہ تو جب انٹرنیشنل تورس پاکستان جلگت بلدستان آرہا ہے تو وہ تو پاکستان آرہا ہے تو بہت سارے تورسٹ کی جو اکنری ہے وہ اس وجہ سے جسرم ہو جاتی ہے اور پھر ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی امیسیز ہوتی ہیں جو ٹریویل ایڈوائزریز ایشیو کر رہی ہوتی ہیں لازمت انہوں نے پہلے اسلامباد میں لاہور میں یا کراچی میں انہوں نے اترنا ہے اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ کازین کا سٹے کرنا ہے لازمت لینے ہیں تو وہ لازمت ڈسرم ہوتا ہے ہاں اس چیز پہ امرتم ہو سکتا ہے اگر سکردو انٹرنیشنل ائرکورٹ ڈیکلین تو ہو گیا ہے لیکن وہ فسلیٹیز آنڈی پروائیڈ وہاں پہ نہیں ہوئی ہیں اگر یہ پروائیڈ ہوٹی ہیں ڈائرک فلائنٹس آتی ہیں تو دوبائی سے ابو زہبی سے یا ٹورنٹو سے ڈیریکٹ فلائیڈس اگر آپ سمجھیں گے سکردو آگئی تو اس چیز کو ہم کور کر سکتے ہیں دوسرا ہے روڈ انفراسٹرکچر روڈ انفراسٹرکچر میں دیکھیں سٹنگ پریورٹیز ہوتی ہیں ایک آپ نے لوکل پوپلیشن کو دیکھنا ہوتا ہے ایک تورس پوئیٹ بیو سے دیکھنا ہوتا ہے تو وہ ریپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو سٹنگ میمبر ہے جو کہ پبلک کے ووٹ سے آیا ہے ایک ساتھ آیا ہے اس کا کہنا جو ہے وہ سب پر پیورٹی رکھتا ہے کیونکہ وہ پوپلیٹ کے ساتھ آیا ہوتا ہے انہوں نے پریورٹائز کرنا ہوتا ہے کہ کتنا فنڈ جو ہے وہ ٹورس پوئیٹ آ بیو سے ٹورزم پوئیٹ آ بیو سے لگائے کتنا فنڈ لوکل پوپلیشن کی نیٹ پہ لگائے بہت ساری سٹکیں ہیں جو کہ لوکل پوپلیشن کیلئے مفید تو ہو سکتی ہیں لیکن ٹورزم میں اس کا کوئی رول نہیں ہو سکتا اور بہت ساری سٹکیں بھی ہو سکتی ہیں جو ٹورس پوئیٹ بیو سے بہتر ہو لیکن لوکل پوپلیشن کو اس کا فائد ہے ایلکٹرسٹی اور انٹرنٹ سربیس کی آپ نے بات کی یہ تو بہت ہی مہین فیکٹرز ہیں اور ایون ناظرین نگر میں یہ بات کروں کہ میں تو یہاں پر بہیں گے ڈالر اور گلڈیت بلدیستان آئی ہیں از اجورنٹسٹ آئیم اور اگر از اجورنٹسٹ بھی آتی ہیں تو ایلکٹرسٹی اور انٹرنٹ سربیس کا تو برا حال ہے ایڈمٹ کریں گے؟ ایڈمٹ کرتا ہوں میں ایڈمٹ کرتا ہوں اس میں میں ایڈمٹ نہ کروں تو ابھی آئیت بہت ہاتھ بھی کھڑی بہت ہوجی جلی جائیں گے آپ کو کہیں گے کہ آپ نے ایڈمٹ نہیں کیا تھا تو یہ ایشوز ہیں وہ بہت انفورچنیٹ بھی ہیں کہ ہلیڈمٹ بلدیستان جس میں بجلی پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کسی لوکل کانسلٹنٹ کی نہیں ملکہ انٹرنیشنل کانسلٹنٹس کی ہے کہ 45 سے 50 زہار میگا وارٹ ہیں اس کے بارے وہ کہتے ہیں تو اس کو ڈیک بھی سافس پر کریں تو ہماری توٹلل رقائرمنٹ شاہد تین چار سو مегاワٹ سے زیادہ نہیں ہے ایسا کہ تو ہم تین چار سو مہوٹ بھی پرویوز نہیں کر رہے ہیں انفرچنیٹ ہے اور اس کی وجبات ہیں ریزن ہے جس پر بات ہو سکتی ہیں جس پر بات ہو سکتی ہیں اس پر ریزنز بھی ہیں کہ اگر سے غیرہ ایڈیٹ نہیں ہے میری اسی عنی دبائے تبت بات ہیے کہ آپ پر اپنے ہاننگ پر اس کی جوانی ہے میں کمی کو روپنے کے لئے یا فیصلیٹیشن کیلئے کیا کر رہے ہیں تو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کیا کر رہے ہیں میں تو ٹورزم ڈپارٹمنٹ اس میں کچھ کر بھی نہیں سکتا کر بھی نہیں رہا کر بھی نہیں رہا نہ کر سکتا ہے ہم زارزارہ یہ ہے کہ جہاں پر مختلف حوات میں جہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں جہاں پر اس قسم کی رسکیشن ہوتی ہیں وہاں آپ اپنا کنسل شو کر رہے ہیں اور باقی جن کا یہ کام ہے جن کے ذمہ داری ہے ریجین کے ذات آریار بڑھا کرنا ہے ٹھیک ہے خیلی اور اسی کے لئے cabinet بیٹھی ہوئے اسی کے لئے پرٹیکل کے لئے گھنٹ بیٹھی ہے وہی چیزوں کو تحصیل کر رہی سوٹی ہے آسر پرہ رسکہ مجھے یہ بتائے گا ابھی CES کی کچھ اپنو نے پریورٹی پروژیکٹس انٹروڈیوز کرویا ہے جس میں IT HERT education plus tourism ad ہے تو یہ بتائے گا کہ CES کے initiative کے باتے تورزم میں کتنا کوئی بہتری آیا ہے کیا کتنی طبیبی آئی ہے اور اس سے پہلے کتنا کوئی کام ہو چکا تھا کوئی ڈیفرنس آیا ہے آپ نے بڑا ٹیکٹرین پرسن پوچھا ہے ٹورزم سیکٹر میں دیکھیں ایک چیز ہے کہ جیسے میرا ہمتران سٹرکچر کا بتا ہے تو تین چار چیزیں تو آپ کو بتائیں کہ جو وہ گورمیٹ میں کرنی ہے وہ گورمیٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے آپ کو بہتر دیکھ سکتی ہے اور اس سے ٹورزم سیکٹر میں کیا اپنے پر رہا ہے تو اس پر مجھے گورمیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیسری چیز ہے وہ اکومیڈیشن ہے اکومیڈیشن وہ چیز ہے جو کہ گورمیٹ ڈیریکٹی انڈیسمنٹ نہیں کرتی ہے مثلا ہم ہوتل نہیں بنا سکتے بہتر ہی ہے ہم اگر گیس ہاؤس بنا بھی لیں تو کتنے بنا دیں کہ اگر ٹورز فلو آپ کا دس سے پندرہ لاکھ ہے تو دس سے پندرہ لاکھ کی اکومیڈیشن کی فیسیلیٹی گورمیٹ نہیں دے سکتی دینہ بھی چاہے تو گورمیٹ ہمیشہ ڈیزنس موڈل کو رن نہیں کر سکی ہے یہ پورے پاکستان میں ایک دیکھا تو یہ لہذا ہے ٹورزم ڈیپارٹمنٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کیونیڈیشن فسیلیٹی تو پھر اس صورت میں ٹورزم ڈیپارٹمنٹ یہ کر سکتا ہے کہ آپ وہ مینیجمنٹ کریں وہ ریگولیشن کریں کہ ٹورسٹ زیادہ آئے ہیں آئے اور انویسٹرز کو بہتر ریٹ آف ریٹرن ملے تو پھر انویسٹر آئے گا وہ ہوتل بنائے گا تو میں بغیر ڈیٹیل میں کہے کہ ہم نے کیا 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 آپ کو جس میں مثال دوں کہ اس وقت ہوتل انڈیسٹری کے بڑے چینز بھی گرد بلدستان میں انویسٹر کر رہے ہیں بی سی کا ہوتل تقریباً بن چکا ہے اور شاید اس سیزن میں اوپن بھی کریں رمادہ آل لڈی اوپن کر چکا ہے ہماری آل لڈی اوپن کر چکا ہے ہولیڈے انس کی انسمنٹ آئی ہے اس کے لابے بہت سارے ایسے فائیف سٹار روٹل کا چین ہے جنہوں نے سکردو کے مختلف سائٹ پہ ہونزا کے مختلف سائٹ پہ اپنے کام شروع کردی ہے تو وہ خیراتی ارادے ادارے نہیں ہیں وہ بزنس دیکھ کے آتے ہیں تو بزنس ان کو بل رہے تب ہی وہ آتے ہیں چلے آپ نے بھی میرا سوال اگر اگر ایٹی کل تھا تو جواب بھی آپ کو ویسے ہی آئے تو ایک سوال جو عوام کا ہے میں چاہتے ہیں کہ آپ سے ہی جارک کی پوچھا جائیں عوام کو ابیت کرنا بڑا ضروری ہے عوام کے شکری شکریہ بھی ہیں جو فلائٹس کا ایشو ہے اگر ایک ٹوڈس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر ہم کراچی کی فائد بات کے اسلامبارٹو کراچی تو کیا چارجز ہیں اسلامبارٹو گلگت کریں اسکردو کریں تو کیا چارجز ہیں اس میں جو اپس انڈاؤنس ہوتے ہیں اسپیشل جد پیک پہ سیزن ہوتا ہے تو عوام کے شکایات بھی ہیں اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے جو زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں یہ پرابرم کہاں سے آتا ہے اس میں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کچھ کر سکتا ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ اعتجاج کر سکتا ہے جو کیا گیا اور چیف سیکٹری لیول پہ سیویل اوییشن اتھارٹی کو با قیدہ فضول لکھے گے بلکہ پچھلے دنوں کیابنٹ کے میبرال میں آپ کا ایدھر میٹنگ بھی کی اور اکنا کنسل بھی شو کیا ہے اور آپ کے باقے باقے بلکل درست ہے کہ یہ ایک 55 منٹ کی فلائٹ ہے اور نزبتاً چھوڑے جناس کی فلائٹ ہے اور اس کا فیر جوگا ہے موکراشی کے اپلینٹ ہے اگر ہم ٹورزم کو پریورٹی دیں اور ہم سمجھے کہ ٹورزم سیکٹر کے فلورش ہونے سے اورالا پہ اکانومی میں فرق پڑتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ پہ تیس ہزار کا خرچہ آتا ہے تو آپ کو 15000-16000 کردے اور اس کا جو آپ کو ایکس منٹیچر ہے یا کسی وہ روک سے بنا کردے لیکن یہاں ورسا ہو رہا ہے جو کہ ٹورزم سیکٹر کو آل موسٹ قتل کرنے کے مترادف ہے اگر آپ کو ٹورزم کی بیٹری چاہتے ہیں کہ ٹورزم کی بیٹری چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹورزم کی بیٹری چاہتے ہیں کہ ٹورزم کی بیٹری چاہتے ہیں ایک ٹورزم ہے ایک مینڈرلز ہے اور تیسرا جس میں ہیوی انسمنٹ چاہیے وہ آپ کا الیکٹرسیٹی جنرائشن ہے اگر یہاں پہ الیکٹرسیٹی جنرائیٹ کی جائے تو اس سے آپ نہ صرف ہی ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو اس کے رائلٹی وغیرہ ملے گی اور اس کے ڈیوالکنٹ میں کام آئے گی اگر آپ کو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو اگر آپ پہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ فیسیلٹیز ہیں جو کہ آپ دیکھ پتے ہیں کہ کھٹے کے جس بہتر ہو راؤند بیئر کھلا ہو راستے میں فیسیلٹیز ہو ہیں باہو سر آپ کا وقت پہ کھلے ہو اور اس پہ امیر جنسی کے ساہولیات ہو اور یہ جو بائیر ہے جو ٹرے لین ہے اس کو بزید سستہ کرے تاکہ ٹورزم ساتھ سا دا ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ کا آپ کا اپنا پلان چیش کرتے ہیں جس بگوز ہے ڈیوی انسلام آباد انگل گے کیا ہماری مجبوری ہوتی ہم تمہارے ہم نے آنا ہی آنا ہے تو چھوڑا ہے پندرہ گھنٹے کی ٹرابلنگ ہو راستے میں داسوں ڈین بھی بن رہا ہے اس پہ بار بار روکا جانا ہے پان سے چھے گھنٹے تو آپ کو وہاں پہ روکا جاتا ہے تو اسے میں ٹورسٹ کیوں گلگت بلتستان کو اس دیسٹینیشن سیلیکٹ کرے اگر کرے تو اس کی وجہ ہوں گی کہ اگر آپ کا ٹرابل بہتر ہو جائے اے ٹرابل اور دوسرا یہ کہ اس کردو کو انٹرنیشنل ائرپورٹ ڈکلیر تو کر دیا گیا ہے اس کو فنکشنل جیسے کیا جائے تو بہتر ہے انٹرنیشنل ٹورسٹ آپ کا ڈریکٹل ہی لینٹ کرے گا اور پاکستان میں اگر کوئی خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کوئی انسٹیبلیٹی آتی ہے پولٹیکل آتی ہے کسی وقت جانسے آئے لیے تو اس کا امپیکٹ گلگت بلتستان کے ٹورزم سیکٹر پہ نہیں پڑے گا تھانکس سو مچ آسف اللہ صاحب اور ناظرین آسف اللہ صاحب سیکٹری ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے ٹورزم سیکٹر کے اوپر بارکیت کی بہت سے پوائنٹس ایسے ہیں جن کے اوپر گہری سوچ کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے اور جن اوپیشلز کا کام ہے کہ ان معاملات کو ٹھیک کریں بہتر کریں ان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اچھے انداز میں سنبھالیں ناظرین لاسٹ اٹنیور میں جو پسلی حکومت تھی ایک میرے سوال یہ تھا کہ ٹورزم اگر بیک بون ہے گلگت بلدیستان کے لئے اور اکانومی کو بہتر کر سکتا ہے اندلجیوالی لوگوں کے لئے گوڑا پیسلٹیشن کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ٹورزم سے گلگت بلدیستان کے عوام اور گلگت بلدیستان خود کو کتنا فائدہ فون چپا رہا ہے کتنا پرسنٹیج کی اگر ہم بات کریں تو منسٹر صاحب کو جو سٹنگ منسٹر سے اس وقت کے ان کو کہنا یہ تھا کہ پانچ پرسنٹ بھی گلگت بلدیستان کے عوام کو ٹورزم سیکٹر سے منافع نہیں ہو رہا یہی سوال انشاءاللہ ہوگا ٹورزم منسٹر صاحب کے ساتھ جو کہ سٹنگ پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں ان سے کہ کیا بہتری آئی ہے کیا نہیں آئی اور عوام کو کتنا فسلٹیٹ کیا جائے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس پرگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے توانج پرگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے